اسلام علیکم امیرون کیا حال چالے ہیں میں ساتھ ہے علیکم اور آجن بھائی آمرا پھالو آج ہم ایک بنگلہ دیش کا ویڈیو دیکھنے والے ہیں جو کہ آپ یوٹیوب پر دیکھنا ہے تو یہ یوٹیوب ریلیٹڈ ہے اور جاوید کریم کا ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو وہاں او دو سٹوڈنٹس ہے جنہوں نے یوٹیوب کو بےلد کیا اس میں بہت ایمپورٹنٹوں کی بنانے میں بہت ہی بہت ہی بنانے پتہ کی آج دنیا اس پہ کام کر رہی ہے تو ان کے بھائی ہم بھی کام کر رہے ہیں بلکل پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے تو یہ ایک ڈاکومنٹری سی ہے چھوٹی سی ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیا تو وہ ہم دیکھتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے جب آتے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیا کریں سٹارٹ کرتے ہیں وڈیو جعبیت کریم السلام علیکم معزز دوستو یوں تو مسلمانوں کا کردار جدید سائنس کے اوائل میں اہم ترین رہا ہے پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مادوم ہوتا چلا گیا ہم اپنے اباؤ اجداد کے کاناموں سے بھی بے خبر ہوتے چلے گئے لیکن آج کل کے دور میں بھی اکا دکا ہی سہی پر پھر بھی ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو موجودہ دور میں اپنا کردار ادا کرنے میں پیش پیش ہیں میں ہوں محمد مزمیل سعید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی معروف ویب سائٹ جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے بانی جعوید کریم کی داستان دکھا رہے ہیں دوستو جعوید کریم کی اس ڈیویلپنٹ نے انٹرنیٹ کی دنیا کو ایک نئی جہد بخشی اس یوٹیوب سے لاکھوں لوگ روزگار سے مستفید ہو رہے ہیں دوزار پانچ میں جعوید کریم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس تلسماتی ویب سائٹ کی بنیاد رکھی جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی ٹاپ رینکس سائٹس میں شامل ہونے لگی اس دنیا میں جو بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں یہ یوٹیوب ہی ہے جس کی بدالت یہ کئی ملینز لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جعوید کریم مشرقی جرمنی کے شہر میریس بھرگ میں 28 اکتوبر سن 1989 کو پیدا ہوا اس کے والد نئی ملپرین کا تعلق بنگلہ دیش کے مسلم گھرانے سے تھا جبکہ ان کی والدہ کا تعلق جرمنی کے ایک عیسائی خاندان سے تھا جو کہ سائنٹسٹ آف بائو کیمسٹری تھی جعوید کریم سن 1981 میں مشرقی اور مغربی جرمنی کا پارٹر کراس کر کے مغربی جرمنی میں رہائش پذیر ہوا پھر اس کے بعد اپنی فیملی کے ہمراہ سن 1992 میں سینٹ پال منسوٹا منتقل ہو گیا اس نے اپنی گریویشن سینٹ پال سینٹرل ہائی سکول سے مکمل کی اور پھر یونیورسٹی آف ایلنائیس دیپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس سے تعلیم حاصل کی اس نے پی پال میں ملاغمت کے حصول کی خاطر اپنی یونیورسٹی کیمپس کو خیر آباد کہا اور پھر بھی اپنا پورس ورک جاری رکھا اور بیچلر کے دگری کمپیوٹر سائنس میں حاصل کرنے میں کامیاب رہا اس نے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کے دگری سٹینفرڈ یونیورسٹی سے حاصل کی سن 1998 میں جعوید کریم نے سیلیکان کرافکس انک میں انٹرنشپ حاصل کی جہاں اس نے 3D ووکسل ڈیٹا منیجمنٹ پر کام کیا پھر پی پال میں کام کرتے ہوئے اس کی ملاقات چیہ ڈھرلی اور سٹیپ چین سے ہوئی اس کے بعد ان تینوں نے مل کر دنیا کی سب سے بڑی ویڈیو شیرنگ ویب سائٹ یوٹیوب کی بنیاد رکھی اور یوٹیوٹر کی تاریخ کی پہلی ویڈیو می ایڈ تزو جعوید کریم کی جانب سے 23 اپریل 2005 کو اپلوڈ ہوئی یوں وہ پہلا شخص بنا جس نے یوٹیوب پر پہلی ویڈیو اپلوڈ کی مئی 2020 تک اس ویڈیو کے ویورز کی تعداد 97 ملین سے زائد ہو چکی ہے پی پال میں کام کرنے کے دوران اس نے بہت سارے کور کمپوننٹس ڈیزائن کیے جن میں ریال ٹائم انٹی انٹرنیٹ فراڈ سسٹم بھی شامل ہے سن 2006 میں جب گوگل نے ایک شریعہ 65 بلین ڈالر میں یوٹیوب کے بھاگ دار سنبھالی تو اس وقت جعوید کریم کے شیرز کی مالیت 64.4 ملین ڈالر تھی اب یوٹیوب سالانہ ملین ڈالرز کمار رہا ہے اور بہت سے یوٹیوبرز دس ملین ڈالر سالانہ اسی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کمار رہے ہیں ایڈز کے علاوہ یوٹیوب پیڈ میمبرشپ سے بھی کمار رہا ہے سن 2008 میں جعوید نے یونیورسٹی وینچر فنڈ کی بنیاد رکھی جس کا مقصد یونیورسٹی کے موجودہ اور سابقہ سٹوڈنٹس کو ان کے بزنس آئیڈیاز کو ڈیویلپ اور لانچ کرنے میں مدد فرام کرنا تھا ایر بی ان بی نامی کمپننگ کا پہلے انویسٹر کی جعوید ہی تھا اپنیل 2009 میں اس نے کمپنی میں انویسٹ کیا ایک محتاط اندازی کے مطابق جعوید کریم کی نیٹ ورٹھ 190 ملین ڈالر کے لگ بگ ہے جعوید کریم کو ویڈیو کلپس ڈھونے اور شیئر کرنے میں مشکلات کا سامنا تھا اور یہی سے ویڈیو شیئرنگ سائٹ کی بنیاد رکھنے کی طرف اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا نے جنم لیا 6 نومبر 2013 کو جب یوٹیوب نے ویڈیوز کے نیچے تبصرہ کرنے کے لیے گوگل پلس کے آکاؤنٹ کو ضروری کرا دیا تو یوٹیوب کمیونٹی کی طرف سے اس اقدام کی مخالفت کی گئی تو اس اقدام کو واپس لینے کے لیے ایک آن لائن پٹیشن میں دو لاکھ چالیس ہزار سے زائد لوگوں نے تستخد کیے اس اقدام کی مخالفت جعوید کریم نے بھی آٹھ سال پہلے اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے کی جس میں اس نے کہا کہ وہ اب اپنی ویڈیو کے نیچے تبصرہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ میں گوگل پلس کا اکاؤنٹ بنانا ہی نہیں چاہتا پھر بار میں گوگل پلس کو دو اپنیل 2019 کو پرسنل اکاؤنٹ کے لیے بند کر دیا گیا جاوید کریم نے اپنی پرسنل لائف کو ہمیشہ میڈیا سے دور ہی رکھا اور سوچل میڈیا سائٹ سے بھی دور ہیں امیر ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کیسے پسند نہیں آئے گی اتنی انفرومیٹیو ویڈیو اور کمال یہ واقعی کبھی سنے ہی نہیں ہم تو یوٹیوب کا ہمارے پاس بھی پلیو بٹن اس پر بھی سی او سوزین لکھاتا ہے تھوڑ کہ بس یو ایسے میں وہ کسی نے بنائی ہے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ یو ایسے میں بلکل اور پھر بعد میں گوگل نے ایک وائر کی اور بنگلہ دیشی بہائے اتنا ٹیلنٹیڈ جو کہ جس کے فادر بھی بنگلہ دیشی ہیں جرمنی میں پڑا بڑا ہوا وہاں پہ اس نے سیکھا سی ایس میں ڈگری کی پی پال میں کام کیا ہے کتنے محنت کرتے کرتے پھر ایک آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا کہ یار یہ بنانا چاہی ہے اور دیکھو دنیا کے لیے کتنا اچھا ہو گیا ہے ہم کہیں بھی جہاں بھی مرضی بیٹھے ہو کہیں سے بھی کہیں کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہیں وہ کہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں تو ایس این ایفرڈ بی جاوید کریم اور واقعی ان کا یہ نام ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جنہوں نے فرس ویڈیو بھی اپلوڈ کی اور بنانے نے بلینر بھی اسی سے وہ بنے کلیدی کردار ادا کیا مزہ آگیا یار لیکن ابھی میں ریسن دیکھ رہا تھا کہ ابھی دو تین دن پہلے کی سٹوری ہے کہ یو ایس کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی اسی طرح ہی فیملی سے انڈین تو ان کے بھی فادر جمعکن انڈین ہے وہ فادر اور مدر ان کے بھی سائنٹسٹ اور وہ بھی اسی طرح تھی اور وہ بھی اب اسی پوسٹ پر گئی ہیں تو وہ بھی مطلب اپنی جو نیٹیب کنٹری ہوتی ہے اس کو تو ریپریزینٹ کرتی ہیں لیکن بیگ بھی اور جس طرح انہوں نے کیا ہے بھائی یہ تو کمال ہی کر دیا ہے ہم مطلب سپرائزیں میبی ان کو بھی نہیں پتا ہوگا نائیٹی پرسنٹ کو میبی یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا نا آپ میں سے کتنے لوگ جانتے تھے مطلب ہمیں پتا چلے کہ یار یہ اپنی کنٹری کے لوگوں کو پتا ہے اس طرح کافی زیادہ ہمارے لوگ بھی ہیں جو ہالی ووڈ میں گرافکس وغیرہ ڈیزائن اینیمیشن میں ڈیزائننگ کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو ان کا پتا نہیں کیونکہ میڈیا کبھی دکھاتا نہیں ہے پوزٹیف چیزوں کام ہی دکھاتا ہے میڈیا تو یہ ایک پوزٹیف آپ نے چیز بھی ہائلائٹ کی رو فلی آپ کو بھی اس کو دیکھ کے مزہ آیا ہوگا پراؤڈ سی فیلنگ آئی ہوگا تو آج کا ویڈیو دری حضم کرتے ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا حیال رکھیں ٹیک کے رہے اللہ حافظ